نمسکال میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے گئے نیوز جاورت بھارت تو آئیے شروعات کرتے ہیں آج کی پرمکہ بٹسی سورت کی مئلہ پروفیسر سوسائیڈ کیس میں سورت کے راندیر پولیس کو ملی کامیابی مئلہ پروفیسر کی فوڈو شو سل میلیا پر وائرل کرنے کی دھمکی دینے کے معاملے میں پروفیسر نے خودکشی کر لی تھی جس کو لے کر پولیس تک تو ہو گئی تھی اور دہرائی سے جاج کرنے پر بیار کے نقشلی علاقے کے تین آروپیوں کو راندیر پولیس نے گرفتاری کیا ہے ایک ماہ پہلے ایک مئلہ پروفیسر نے ٹرین سے گر کر آتما حبتیہ کر لی تھی جس کو لے کر پولیس حرکت میں آئی تھی اور گئرائی سے جاج کرنے پر آتما حبتیہ معاملے میں پولیس کی جاج کے دوران پورا معاملہ سامنے آیا آروپی نے مئلہ کے اشترین فوڈو وائرل کرنے کے دھمکی دے کر 23000 روپے وصولے تھے اور پکڑے گئے آروپی ایسے کئی لوگوں کو دھمکی دے کر اپنے جال میں فسا کر روپے وصول دے تھے ایک سوڑ مارچنا روز ریلوے نے ہدمہ ایک پچھے سک ورس نی بین جنا نام سیجل کماری عمر ورس پچھے س پچھی تھی کنفرم تھیا انہیں ریلوے انجن نی سامنے پڑی نے پوتا نا جیون ٹوکا گیا ہوتی آہ ایڈی ریلوے پولیس دوارہ رسٹر کروامہ آوی ایتی پان آنا پچھے مارن جنار بینڈ نا پتا جنا نام دولت بھائی رامجی بھائی پرمار دوارہ ایک فریاد آپوامہ آوی جما مانسک تراس انا آپ گھات ماتے دوش پریرن کروامہ آوی مارن جنار نا پتی راہول کمار انا ساسری اپکشو پر شنکیا ویق کروامہ آوی آہ فریاد راندیر پولیس ٹیشن ما نو دوارہ آوی پچھے تپاس کرتا ایک گمبھیر بابت پولیس نے دھیانے آوی کیا بین نا ایکاؤنٹ ماں تھی جدہ جدہ ایکاؤنٹو ماں پیسہ ٹرانسپر تھا آتا آہ پیسہ جے ایکاؤنٹ ماں جتہ آتا آہ بابتے ٹیکنیکل ریتے تپاس کروامہ آو تا آہ نمبرو بیہار نا ہوانو جانوا ملے آہ آروپیوں نے پکڑ پکڑوامہ آٹے سورت سٹی پولیس نیاک ٹیم تاتکالی کا سرطی سمپون تیاری ساتھے روانہ کروامہ آوی بیہار نا جھارکھنڈنا آہ وستار نکسلوادی پروتی تھی پرباوی طوانہ لیدے باو کالجی پوروہ کا اوپریشن آہ دروامہ آوی تیہاں جہینے گھنی بادی ریتی ریتے پوتا نا ویش پلٹا کرینے آہ جدہ جدہ ریتے آہ لوکوں نا رینہک نی مہیتی پولیس دوارہ ملو با مہ آوی پچھے ستھانک پولیس نی مدد تھی تیہاں اوپریشن کروامہ آویا آہ اوپریشن پچھے ترن آروپیوں نی درپکڑ پولیس دوارہ کروامہ آوی آہ تمامنا موبائل نمبر چیک کرتا پاکستاننا جنائی آویا آہ پرکارنا نمبروں آلوکو نا آتا نائن ٹو سیریز نا آہ نمبروں اوپر تھی مرن جنار بینڈ نا یہ بھی دھمکی آپوامہ آویا تھی کہ تمہارا انچھینی یا پرکارنا فوٹا تمہارا مطروں نے تمہارا پریوارنا لوکو نے بدانے مکڑوامہ آوشے نائی تر پیسہ آپو اے وی ریتے کھنڈنی مانگوامہ آوی آنے اے وی ریتے کل سوڑتالیس ہزار پانچ سو روپیہ ٹوٹل آب بینڈ نا اکاؤنٹ مہا تھی چار جودہ زیدہ لوکو نا اکاؤنٹ مہا ٹرانسفر کروا مہا آویا جہما ایک آروپی چھے ابھیشیک جہنا خاتا مہا چھو ہزار روپیہ گیا بیجا آروپی چھے سورب راج جہنا اکاؤنٹ مہا ٹران ہزار روپیہ گیا تری جہا آروپی آنکیت کمار جہنا اکاؤنٹ مہا ستیاویس ہزار پانچ سو روپیہ ٹرانسفر تھے آنے چوتھو آروپی چھے لکھ بھی جہنا اکاؤنٹ مہا پن تران ہزار روپیہ ٹرانسفر تھے اے وی ریتے کل سوڑتالیس ہزار پانچ سو روپیہ بینڈ نا اکاؤنٹ مہا تھی ٹرانسفر کروا مہا آویا جہ وی ریتے مہا گاؤو بات کری آ آکاؤنٹ نمبروں مہا ایک KYC آدھار ایک نام روشن کمار کومن جانوا مہا لے جہنا اوپر تھی ٹیکنیکل ریتے آر تمام تا پاس DCP جون ترن نی آگے وانی ایتھر رام دیر PI آنے نی ٹیم دورہ کروا مہا جہ بینک آکاؤنٹ نا آدھار جہ سرنامہ والی جگیا نکی تھائی آ آروپیوں نے تیا پکڑوا سہیلو نتو پرانتو انٹریسٹنگ وستو آپن جانا ملے کہ آلوکو پوتا نا گھرے تھیں آ ٹیلی فون نیک کال نتا کرتا آنے آ بین نے کیوی ریتے فساوا مہا آیا کہ اینا فون نمبر اوپر اینا آفر کروا مہا آوی کہ کوئی پن ڈاکیومنٹ وغیر تم نے سستو لون آپوام آوش پچھی اینی پاسے ایک فارم موکل وا مہا آیا آنے آ فارم ماں کٹلا کولم آتا جے ماں تمام ماں ایکسپٹ 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 ہوں سویکاروں چھو سویکاروں چھو آ تمام شرطو گناہ پتا لوکو نا موبائل اوپر آ پرکار نی آوے چھے آنے لوکو بیدرکاری ماں آ تمام بستو ایکسپٹ کری لے چھے آنے آ ایکسپٹ کرتا نی ساتھے ایکسپٹ THET تھوڑا ہوتا شرuden آہ نگن پرکار نا فوٹاو مورفنگ کرینے ٹیکنکل ریتے مکسنگ کرینے آ فوٹاو نا دھارے دھمکی موکلوا مہایے نے انہاں تھوڑا مطروں نے آفوٹا موکل وہاں پنایا دبان بڑھا ہوا ماتے جے نا لی دے آب بین آلوکوں نے دھاک دھمکینا وشما آوی گیا پولیس ماں کیا رہے وات کری نہ تھی آماں وارموار سائبر سنجیب نی انہیں بادی ہی ہی ہماری جے سائبر اویرنیس نی جیٹلی سیمینار چھے جیٹلی ورکشاپ تھا چھے جیٹلا سکول کولیزوں ماں جائے چھے تمام جگہ میں وات کری چھے کہ آپ رکارنی پریسیتی تھی بچوہ ماتے شوں کروانو انہیں کوئی بھولتی فنسائی جائے تو تاتکالک سائبر سیل نے انہیں ستھانک پولیسیشن نے جان کروانے آپ رکارنہ گناہ گاروں نے تابت ہوانی ضرور نہ تھی آ روپیوں نے راتری نا سمیہ نا گھرنے چارے باجو تھی کورڈن کری ستھانک پولیسنی مدد تھی ابھیشیک تیمہ صورب راج نے تھانا سو نو جللہ جموئی کھاتے لہی جوا ماں آیا آنے آروپی روشن کمار نے انہا گھرے کیولی گام تھی ریڈ کری نبو صفت پوروک ٹیکٹیکلی مہنت کری نا ٹیم دورا پکڑوا ماں آیا آ آروپیوں پاسے تھی لیپ ٹوپ پرنٹر کیبورڈ ماؤس فنگر پرنٹ ماشین تیمہ پندر جیٹلا آدھار کارڈ آنے آروپیوں نا موبائل نمبر ننگ ترن ملی کھل اکاون ہزار روپیہ نیمتہ نو مددہ مال ریکاور کروا ماں آیا چھے اینا ٹیلی فون آنے لیٹ ٹوپ ماں تھی تمام ڈیٹا نی چکاس نی کروا ماں آوی رہی چھے پرات میک ریتے او جنایا چھے کہ آ لوکو بھارت ماں جودہ جودہ راج جودہ جودہ لوکو نے ایوی ریتے شکار بنا ہوتا آتا آنے پیسہ پڑھاوانی آ گمبیر گنائیت پرورتی آ چڑھتا آتا آہ لوکو نے جمعوی بیہار کورٹ کھاتے رجو کری ٹرانزیٹ رکوانڈ میلوی آنے پچھیں آنے پچھیں آنے لاؤا ماں آیا چھے آنے آروپیو نی سگند تپاس آتیارے چالو چھے دنیواد جا نمبر کوئی نے موکلی شکل اوڈلائن اپلیکیشن چھے ہون پری اور ٹیکنیکلی آ پرکارنے ہمنا تھوڑا دیو اس پہلا کوک راجے میں آ پرکارنے پن آ لوکو اے کورس پن رن کرے چھے گناہ گاروں نے آبادی وستو شکھاوا ماں ٹے نیکس لیٹ کو پرورتی آرکو سامنے پرورتی آتا تیار سوڈی نتھی آئی پنا پوتا نی ریتے بہو گمبیر گنائیت پرورتی چھے آگل نی تپاس ماں جے جے بستو کھل چھے تیارے شیئر کروا ماں ٹے آ لوکو مولتے ہیں تو آ موبائل اوپر لوکوں نے داگ دھمکی کرینے پیسہ پڑھا وانوز گھتے کرتا ہوئی چھے آنے پوتا نا گھرے رہینے کرتا نا تھی گھر تھی دور جہینے جھاڑ اوپر بیسی نے کہ کوئی ڈنگر نی سائیڈ ماں بیسی نے جے تھی اینی لوکیشن اے وی آوے کہ تیا پولیس پہنچے تو تیاں کئی ملے نہیں تا اے وی ریتے تکیداری سمپونڈ راکتا آتا پنے راندیر پولیس دورا زون 3 ڈی سی پی نی آگے وانی ماں آباؤ ساری ریتے یا کیس ڈیٹیکٹ کروا ماں آیا چھے آنے آنا ماتے پی آئی راندیر آنے انہیں ٹیم نے سپیشل نام پڑا پوام آوش سر آلوکو نمبر کیاں thi ملویچ چھے یعنی کئی ریتے ٹیکنیکلی ساون چھے ٹیک ٹیکنیکیشن بنا ہو چھے آر ٹیکنیکلی بہو ویل ایجوکیٹیڈ نہ تھی پن آر ٹیکنیکل مہتی تھی تو یوٹیوب اوکور آنے ایک بی جانی پاسے تھی آلوکو ایک بھی جانے پاسے تھی شیخی لیت تار ہوئی چھے نمبر تو اتیارے ہوں اپنے بات کروں ڈاک نیٹ اوپر تھی گھنا بدا لوکوں نا کنٹیکٹ نای نمبر ملی جائے چھے آوے آ سچوٹ آ بینہ نمبر کیا تھی ملے ہویا آب ادھی چکاس میں آوے ٹیکنیکل دیتے کری لیے وہاں مارچ 16 مارچ 2023 کے دن ریلوے پولیس ٹیشن کی حد میں ریلوے انجن کے سامنے کود کر آتمو ہتیا کرنے کا ایک کیس ریلوے پولیس میں ای ڈی کے فارم میں ریزسٹر کیا گیا بعد میں یہ جاننے کو ملا کہ یہ بہن ان کا نام سیجل کماری ہے عمر ورس پچیس اور نرمد یونیورسٹی میں کیمسٹری ویباغ میں یہ پڑھاتی تھی کچھ دن کے بعد ان کے پتا سوید دولت بھائی رامجی بھائی پرمار نے شنکہ ویقت کی کہ ہماری بیٹی کو ان کے سسرال والوں نے اور ان کے پتی نے ان کی شادی 2021 میں ہوئی تھی اور پتی اور سسرے والوں کے اتراس کے قارن اس نے یہ آدمتیا کی ہے اس کے آدھار پر 306 اور الگ الگ کلموں کے تہت راندیر پولیس ٹیشن میں گناہ ریزسٹر کیا گیا آپ گھات کے لیے دوسپریڑن کا انویسٹیگیشن کے درمیان جاننے کو ملا کہ مرتکہ سیزل کماری کے ایکاؤنٹ سے کل 47,500 روپیہ الگ الگ ایکاؤنٹس میں بیہار میں بھیجا گیا تھا کیوائی سی اور بینک کی ست تمام ڈیٹیلز ان فون نمبر کی انویسٹیگیشن کی گئی اور تفشیص کے دوران جاننے کو ملا کہ چار الگ الگ لوگ ہیں جن کے اکاؤنٹ میں اس طرح سے پیسے گئے ہیں ان کے کیوائی سی سے ان کے نام وغیرہ کا پتہ لگا تو پتہ لگا کہ یہ آروپی بیہار میں ہیں پوری انویسٹیگیشن کے درمیان یہ بھی جاننے کو ملا کہ انہوں نے مرتکہ بہن سیزل کو اس کے انچھنی پرکار کے فوٹو وائرل کر دینے دھمکی دے کر یہ پیسہ اس سے زبردستی نکلویا تھا ان کے اکاؤنٹ میں یہ پیسہ جا رہا تھا ایک ٹیم کو روانہ کیا گیا بیہار پولیس کے ساتھ سنکلم کیا گیا جھارکھنڈ اور بیہار پولیس کے ساتھ اور جموعی جلے کے دو الگ الگ گاؤں سے کل تین آروپیوں کی ابھی تک ارسٹ کی گئی ہے یہ جو آروپی جن کی ارسٹ کی گئی ہے ان کے نام ہیں ابشیک سوربراج اور روشن اور ابھی یہ بھی چیز سامنے آئی ہے کہ اس مرتکہ بینڈ سیجل کا فوٹو انہوں نے کسی طرح سے لیا اور یہ فوٹو کس طرح سے لیا کہ موبائل فون پہ کافی لوگ سائبر فراؤڈ کرتے ہیں اس میں آپ کے پاس آفر کیا جاتا ہے کہ آپ کو سستا لون بینا کسی ڈاکیومنٹ کے آپ کو دیا جائے گا اور پھر آپ کو ایک فارم بھیجا جاتا ہے فارم میں بہت سارے کولم ہوتے ہیں جن میں آپ کو ایکسپٹ کرنا ہوتا ہے اور سستے لون کے لوگ میں لوگ بینا پڑھے بینا سمجھے ان ساری چیزوں کو ایکسپٹ کر دیتے ہیں یہ ایکسپٹنس جانے کے ساتھ ہی آپ کے فون پوری طرح سے ان کے کنٹرول میں آ جاتا ہے آپ کے فوٹو آپ کا ڈیٹا وہ سارا ان کو مل جاتا ہے اس طرح سے ان اپرادیوں نے جو بہت پڑھے لکھے بھی نہیں ہیں صرف سکول تک کہ انہوں نے سکشہ گرہنڈ کی ہے انہوں نے یہ اپراد کو انجام دیا پولیس نے تین آروپیوں کو پکڑ لیا ہے باقی آروپیوں کے ابھی شود چل رہی ہے ان کے پاس سے جو سامان ریکوور کیا گیا اس میں لیپ ٹاپ پرنٹر کی بور ماؤس فنگر پرنٹ ماشین پندرہ آدھار کارڈ اور تین موبائل فون ان سبی کو جمعی بیہار میں جب پکڑا گیا تو وہاں کے کوٹ سے ٹرانزٹ ریمانڈ پر یہاں لیا گیا ہے ابھی یہ ریمانڈ پر پولیس کے پاس ہیں اور آگے کی انویسٹیکشن کی جا رہی ہے پراتھمیک روپ سے یہ بھی دھیان پہ آیا ہے کہ بھارت کے الگ الگ راجوں میں کافی لوگوں کے پاس سے انہوں نے اس طرح کی دھمکیاں دے کے اور یہ فوٹو کو موف کرتے تھے جیسے ہمارے اس کیس میں جو مرتکہ ہیں ان کے چہرہ اور اس کے ساتھ باقی نگن شریر دوسرے مکس کر کے موف کر کے یہ لوگ اس طرح سے اس گناہ کو انجام دیتے ہیں سائیب اور سنجیونی ہمارا کاریکم جو لگبک دو سال سے ابھی چل رہا ہے صورت میں ہم بار بار سبھی ناغریکوں کو یہی سمجھاتے ہیں کہ آپ اس طرح کے لوگ لبانے والے ویدیعپنوں کو آفرز کو نظر انداز کریں اور یدی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو کسی کے دواب میں آکے کسی کو پیسہ نہ بھیجیں پولیس کے ساتھ یدی یہ پوری انفرمیشن شیئر کی جائے گی تو ہم نے بہت سارے اس طرح کے گینگز کو پکڑا بھی ہے جھار گھنڈ سے بھی جیسے اب بیہار سے اور جھار گھنڈ سے ان لوگوں کو پکڑا ہے پولیس پہ اشواس رکھے ہیں پولیس آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے جو نمبر یوز کرتی تھے وہ ساتھ کس کنٹی پہ ہوتے تھے نمبر تو بھارت کے ہی ہوتے تھے لیکن وہ نمبر ٹیکنکل ہی اپلیکیشنز کا یوز کر کے اس طرح کے پروجیکٹ کیے جاتے تھے جیسے نائن ٹو سیریز ہے کہ یہ نمبر پاکستان سے آ رہے ہیں جبکہ وہ فان کال سب ہی بیار اور جھار کنٹ سے ہی آ رہی ہوتی یہ لوگ اپنے گھر سے فان نہیں کرتے تھے گھر سے دور جا کے کسی پیڑ کے اوپر بیٹھ کے یا پہاڑ کے آس پاس جا کے تاکہ ان کو رینج مل جائے اور گھر سے دور بھی رہیں پولیس وہاں پہنچے تو وہاں پتہ لگے یہاں تو اس لوکیشن رد کچھ ہے ہی نہیں اس طرح کی ساو دینے لوگوں نے بڑھتی لیکن راندیر پولیس نے ڈی سی پی زون 3 نے جس طرح سے مارک دشن دے کے اس اس کو سول کیا ہے ڈیٹیکٹ کیا ہے اس ٹیم کو سپیشلی نام بھی دیا جائے گا دھنیوار پریوار کو شروعات میں آشنکہ یہ تھی کہ بہنڈ نے جس طرح سے آت ڈیٹیکٹ کی انہیں اس کے پتی جس کے ساتھ اس کا مندوب چل رہا تھا اس پہ اور اس کے سسرال کے لوگوں پہ شنکہ ویقت کی تھی لیکن انویسٹیگیشن کے دوران دھیان میں آیا کہ یہ اس طرح کے سائیبر ایکسٹورشن کا بھوگ یہ بہنڈ بن گئی تھی یہ مرتکہ سیجل کماری نرمد یونیورسٹی کے کیمسٹری ویباغ میں پڑھاتی تھی خبروں میں اب تک کیلئے بس اتنا ہی ملتے ہیں تو ایسے ہی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکار اور دیکھتے رہیے نیوز جاگروپ بھالو